وَتَّقُ اللَّهُ لَا لَكُمْ تُرْحَمْهُمْ دیکھو آپس میں تعلقات خراب نہ ہونے پائیں مومن کے ایک مومن سے اس لیے کہ اسلامی تصور عبادت کا یہی ہے کہ اگر سماج میں یہ کہیں برائیاں پیدا ہو گئیں تو پھر یہ دیواریں ٹوٹی رہیں گی اور اتحاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا لہذا اسلام نے ایک ایسی اسٹریٹ پیدا کیا آپس میں کہ جس کے بنا پر یہ اختلاف نہ پیدا ہو حکم ہوا کہ دیکھو تم ہماری عبادت کیا کرو نماز پڑھا کرو نماز کا حکم آ گیا ہم سوچنے لگے چلیے اللہ کی عبادت تو کریں گے لاؤ ہم نماز شروع کریں سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو گھر میں نہیں پڑھو گے مسجد کی طرف پڑھو گے مسجد میں جا کے نماز پڑھو ہم سوچنے لگے یا الہی ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں پڑھیں یہ زمین خدا کی یہ بندہ خدا کا یہ جبین خدا کی ہماری لہٰذا ہم اگر عبادت کر رہے ہیں گھر میں کیا پریشانی کی بات ہے حکم ہوا کہ نہیں گھر میں نہیں مسجد میں ہماری عقل حیرام تھی کہ آخر اسلام نے مسجد پر اتنا زور کیوں دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو مسجد میں جا کے پڑھیں بات دراصل یہ تھی کہ ایک باپ کے چار بیٹے بڑے پیار سے زندگی گزار رہے تھے جب تک ماں باپ مضبوط تھے سارے بچے ایک جگہ یونائٹ تھے ماں باپ ضعیف ہوئے بھائیوں میں اختلاف شروع ہوا باہر کی لڑکیاں آئیں توڑ پھوڑ شروع ہوئی ایک بڑا سا مکام تھا چلی اس میں بٹوارہ شروع ہوا اس زمانے میں یہاں تو بڑے مکام ہوتے نہیں ہمارے انڈیا میں بڑے بڑے ہیویلیاں بڑے بڑے مکام ہوتے تھے تو اس میں پارٹیشن ہو جاتے تھے کہ یہ بڑے بھائی کا گھر ہے یہ چھوٹے بھائی کا گھر ہے بہرحال زمین وہی رہتی تھی صرف بیچ میں پارٹیشن ہوتے تھے اب پارٹیشن ذرا دور دور ہوتے ہیں تین میل کے اوپر چار میل کے اوپر پانچ میل کے اوپر ذرا لمبے پارٹیشن ڈسٹینس ہو گیا ماملہ تو اب ایک ہی گھر کے چار مکام ہو گئے یہ بڑے بھائی کا گھر یہ چھوٹے بھائی کا گھر یہ منجلے بھائی کا گھر یہ موڑے بھائی کا گھر اب بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا دوست ملاقات نہیں کرتا ایک دوسرے سے رشتہ تیلیشن سب توٹ چکے ہیں اسلام نے کہا تم نے اختلاف کی بنا پر گھروں میں دیواریں کر لیے ہیں گھروں میں پارٹیشن کر لیے ہیں تم میری مسجد آیا کرو اس میں کوئی دیوار نہیں ہے کوئی پارٹیشن نہیں ہے کوئی سپریشن نہیں ہے جب بچھلے ہوئے بھائی ایک جگہ آئیں گے حکم ہے کہ بھائی کو دیکھ نظر نظر سے ملے گی ہاتھ ہاتھ سے ملیں گے بچھلے ہوئے دل دلوں سے مل جائیں گے نام ہوگا عبادت کا کام ہوگا سماج کا تو جس وقت حکم ہوا کہ گھر میں نماز نہیں پڑھو گے محسوس میں جا کے پڑھو زور دیا اس بات کے اوپر ہم پریشان تھے کہ یا الہی یہ اتنا ست قشم کا آرڈر کیوں ہے تو محلے کے اندر ایک علاقے کے اندر مسجد میں اکھٹا کر کے سب کو محلے کے افراد کو ایک جگہ جمع کیا تو ظاہر ہے کہ یہ محلے کا اتحاد تھا اب اتحاد کو آگے بڑھنا چاہیے اگلا حکم یہ دیا کہ جمعہ کے دن پورے شہر کے مسلمان ایک جگہ جا کے جامعہ مسجد میں جمع ہو جائیں گے یہ تو محلے کا اتحاد تھا کہ جہاں محلے والے ایک جگہ متحد ہوئے اب حکم تھا شہر کا جمعہ کے دن حفتے میں ایک دن جامعہ مسجد میں ایک مسجد میں سارے علاقے کے آدمی جمع ہو جائیں تاکہ معلوم ہو جائیں یہ اس ایریہ کے رہنے والے ہیں یہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں یہ اس روٹ کے رہنے والے ہیں یہ اس مندل کے رہنے والے ہیں تو مسجد ذریعہ بنے گی مختلف آدمیوں کو پہشنوانے کے اب اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جو سم میں نہیں آتا مگر جب پریکٹیکل طریقے سے آدمی آتا ہے میں ایک اجنبی شہر میں تھا پریشان تھا کہاں جاؤں معلوم ہوا کہ یہ مسجد ہے میں مسجد میں گیا وہاں پر جا کے میں نے قصر نماز شروع کی جب قصر نماز شروع کی پہلوں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں جب ہی تو آپ قصر نماز پڑھ لے ہیں آپ نے اندازہ لگایا ایک اجنبی شہر میں میں کس کس کو بتاؤں کہ میں مسافر ہوں مسجد میں جا کے کمہ سے کم اتنے آدمیوں کو معلوم ہو گیا کہ مسافر ہوں مسافر کے لیے شریعت نے کچھ الگ حقوق رکھنے ہیں ہو سکتا ہے وہ ضرورت ممد ہو کسی کام سے آیا ہو پوچھنے لوگ کس غرض سے آیا ہو تو معلوم ہوا کہ اتنے سہارے مل گئے ایک بے سہارا انسان تو اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو ایک اجنبی انسان کے لیے محبت اور وفا کہاں سے ملتی لہٰذا حکم ہوا کہ تم جا میں مسجد میں جاؤ تاکہ محلے کے نہیں بلکہ شہر کے افراد ایک جگہ جا کے جمع ہو اب حکم یہ ہوا یہ تو ہوئی ویکلی عبادت اب آئیے ایسا بھی ہونا چاہیے کہ شہر کے باہر کے باہر باہر کے علاقے میں سو میل ڈیر سو میل کے آدمیریے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک جنہ سب کو ملایا جائے تو عید کے دن بخر عید کے دن پورے علاقے کے انسانوں کو ایک جگہ جا کے جمع کر دیا تاکہ پہچان ہو سکے معانقہ ہوا مسافیہ ہوا گلے ملے معلوم ہوا کہ آپ کون ہے کہ یہ اس علاقے میں نئے نئے آئے ہیں یہ ابھی باہر سے آئے ہیں یہ انڈیا کے ہیں یہ یوکے کے ہیں یہ افریقہ کے ہیں معلوم ہوا کہ اس طرح مسجد ہماری تہذیب و سقاوت و کردار کا ایک مردد بنی رہی ہے جہاں ایک دوسرے کا انٹرولکشن ہے ایک دوسرے کا تعرف ہے آپ اس غرض سے آئے ہیں یہ سماج کہاں بنتا اگر یہ اللہ کے عبادت کھانے نہ ہوتے پھر اس طریقے سے سال میں ہم نے سب کوئی کھٹا کیا متحد کیا اب آئیے ایک سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہ یہ کہ یہ شہر کا اتحاد ہوا علاقے کا اتحاد ہوا اب تھی یونیورسل برادرہوٹ اسلامی برادرہوٹ کا تصور یعنی محلے کی مسجد نے محلے کو ایک جگہ جمع کیا جامعہ مسجد نے شہر کو ایک جگہ جمع کیا عید گاہ نے آگ شہر کے چاروں طرف کے افراد کو ایک جگہ جمع کر کے اکھٹا کیا تاکہ دوسرے کے تعلقات قائم ہو سکے اب وہ حکم ہوا آؤ دنیا بھر سے سمت کر ایک جگہ آدمی جمع ہو جائے کہا یہ کونسی کہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر وہاں سب جمع ہو جائے کہ ہاں سب اب وہاں جانا پڑے گا کہا جب غریب قسم کے آدمی ہے پور وہ جائے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہنگامے جو ہیں یہ بچارے غریب تھوڑی کرتے ہیں ہنگامے کرتے ہیں بڑے تو لہذا غریبوں کو آنے کے ضرورت نہیں ہے ان کے پاس اتنے کہاں ہیں کہ وہ جائیں گے خانہ کعبہ کے لئے لہذا دنیا کے ہر بڑے انسام سے کہا کہ تمہارے پر واجب ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تم حج کرو بچارے بچارے یہ انڈیا پاکستان کے آدمی پر حج واجب ہو یا نہ ہو مگر یوروپ میں رہنے کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہر آدم پر حج تقریباً واجب ہو جاتا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ جب ہولی ڈیز آتی ہیں تو ہم جاتے کہاں کہاں یہ پہ ونٹر میں جا رہے ہیں پیریس اب پہ جا رہے ہیں وہاں تو معلوم یہ ہوا کہ ونٹر گزارنے کے لئے ہم نے تم کو حج کا حکم دیا تھا آؤ اس ویکیشن میں وہاں آ جاؤ جہاں تمہارے تمام انسان یہ جگہ جمع ہو گئے کہاں 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 کالے بھی آ رہے ہیں پیلے بھی آ رہے ہیں سفید بھی آ رہے ہیں کمزور بھی آ رہے ہیں جو یوروپ کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں جو امریکہ کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں جو ایشیا کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں سبدا کے ایک جگہ جمع ہو گئے اس کے اندر کوئی اقتلاف نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان میں ریلیشن نہیں تھے تو ایک دوسرے کی صورت سے ہم ترز گئے تھے مگر جب حج میں پہنچے معلوم اچھا آپ پاکستانی ہیں انہوں نے کہے یہ ہندوستانی ہے تو معلوم ہوا کہ سیاست کی اونچے دیواریں اس وقت ٹوٹ جاتی ہیں جب مذہب ان کو سینے سے لگاتا ہے تو جب ایک جگہ جمع ہوئے تو سارے انسانیں یہ جگہ جمع ہوئے ان کے الگ الگ کلچر تھے الگ الگ زبانے تھیں الگ الگ نشم تھے الگ الگ کنٹیش تھیں الگ الگ کپڑے تھے الگ الگ ماحول تھا اسلام نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ انسانیت میں کوئی بھی اختلاف ہو لہذا یہ اپنے اپنے ڈریس اتارو مولانا آپ یہ شیرمانی اتاریے اور آپ یہ سوڈ اتاریے اور آپ کی یہ پینٹ جو نہیں چلی ہے یہ اس کو اتاریے ایک ایسا لباس پہنیے کہ جہاں سب ایک ہو جائیں نہ کوئی بڑا رہے نہ کوئی چھوٹا رہے اس لیے کہ اس میں بھی تو آدمی گھمن کرتا ہے آپ کا سوٹ کہاں کا سلہ ہوا ہے انہوں نے کہا سب پیریس کا سلہ ہوا بے تو انکسیم کا ڈیزائن کا انہوں نے کہا یہ سارے اچھے سور اتاریے ایک ایسا لباس پہنیے کہ ٹوین ٹیلر کی کہیں گنجائش نہ ہو اس کی امدر سوئی لگانی کی گنجائش نہ ہو بٹن کی کوئی گنجائش ہو نہ گرے بان ہو نہ دامن ہو نہ جیب ہو نہ احساس برطری ہو نہ غرور و کھمن ہو نہ کچھ نہ ہو ایک محبت کا ایک لباس ہو جس میں ساری انسانیت ایک جیسی نظر آتا ہے اچھا تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک رو ایسی ہوگی جس میں بریک پیپل ہوں گے کچھ کلر پیپل ہوں گے کچھ وائٹ پیپل ہوں گے کچھ یلو پیپل ہوں گے کچھ بیل ہوں گے کچھ نہیں سارے انسان ایک ہی جگہ جمع ہوں گے اب آئیے کچھ کلچر کی باتیں ہو جائیں آدمی اپنے کلچر پر ناس کرتا ہے کسی کے بال چھوٹے چھوٹے کسی کے بہت لمبے کسی کے ہپی جیسے کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے کہیں ایسے معلوم ہوئے آپ ہیں کہیں ایسے معلوم ہوتے ہیں آپاں ہیں تمید نہیں ہوتی کہ یہ ہے کدھر سے اسلام نے کہا یہ سارے اختلاف رکھ کے آؤ فارغ البال بن کے آؤ تاکہ بال برابر فرق نظر نہ آئے تم میں سب ایک جگہ جمع ہو گئے جب ایک جگہ جمع ہو گئے اچھا یہ خانہ ہے کہ ابہ کے اندر شیعہ کہاں رہتے ہیں کہاں شیعہ بھی اس میں کہاں سنی کہاں ہے کہاں سنی بھی اس میں وہاں بھی کہاں ہے وہ بھی اس میں اچھا یہ نواز کونسا شیعوں کا مول بھی پڑھایا گیا یا سنی انہوں نے کہاں یہاں شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتے سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں ذرا اندازہ لگائی یہ خانہ کعبہ نے سارے اختلافات ختم کر دیئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاد نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز